اسلام علیکم میرے بارشورد دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پی پی دوستو سترہ ملتان اس وقت کے جتنے زمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان سب میں یہ سب سے اہم حلقہ ہے کیوں اہم ہے شامود قراشی صاحب جھانگیر ترین یوسف رضا گلانی اور کون سے بڑے رانما ہے جن کی ساکھ اس وقت دعوے پہ لگی ہے اس ایک حلقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کون کون مدد مقابل ہیں کیا ان کے طاقت ہے یہ ساری باتیں آج کس ویڈیو بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ کس کے شکست کے واضح چانسز نظر آ رہے ہیں یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جتنی بھی خبریں ہیں اور معلومات ہیں وہ بروقت پہنچ سکیں پی پی دوستو سترہ میں جو دوزار اٹھارہ کا جنرل ایکشن ہوا تھا اس میں شام عمود قریشی سابق وزیر خارجہ اور اس وقت کے وائس چیئرمن پاکسن تلکین صاحب صوبائی سمبلی کی اس سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے ملتان سے اور انہوں نے ووڈ لیے تھے اکتیس ہزار ساتسو سولہ جبکہ ان کے مدد مقابل آزاد ایک نوجوان پینتیس ہزار دوستو چلانویں ووڈ لے کے جی دیا تھا یعنی کہ چار ہزار ووٹوں کا فرق آیا تھا اسی طرح جو تیسر نمبر پہ تھے پی ایم لین کی تصنیم کوسر تھے اور انہوں نے اکیس ہزار اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے کلسوم ناز انہوں نے انتالیس سو تریسٹھ ووڈ لیے تھے اب دلچسک بات یہ ہے کہ انتالیس سو تریسٹھ اور اکیس ہزار پیپلز پارٹی اور نون لی کے ووڈ اگر ہم گنیں تو یہ تقریبا چوبیس ہزار ووڈ بنتے ہیں جبکہ جیتنے والے نے پینتیس ہزار اور ہارنے والے نے اکیس ہزار ووڈ لیے تھے اب پھر سلمان نعیم جو شاہ محمود قراشی نے خود تیار کیے تھے انہوں نے مجھے سلمان نعیم نے یہ واقعہ خود بتایا تھا کہ شاہ محمود قراشی ان کے گھر آیا کرتے تھے یہ ان کے جلسوں کو سپانسر کیا کرتے تھے شاہ محمود قراشی کے اور شاہ محمود قراشی صاحب کی جو الیکشن کمپین ہے اس کا وہ خرچہ یہ اٹھایا کرتے تھے کہ سلمان نعیم بنیادی طور پہ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن پھر ہوا یہ کہ شاہ محمود قراشی نے ان کو آس لائے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے لیکن آس لانے کے بعد جب الیکشن کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے کاغذات وہاں پر جمع کروا دیئے جبکہ عمرے پر موجود سلمان نعیم یا ان کے والد کو بلکل نہیں بتایا کہ الیکشن کے لیے کاغذات جمع ہو رہے ہیں اور سلمان نعیم اور ان کے جو والد ہیں وہ سیاست سے اس وقت اتنے انہابلت تھے کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کاغذات جمع کروایا جاتے ہیں پہلے اور وہ جمع ہو رہے ہیں اس کی تاریخ گزر رہی ہے تو شاہ محمود قراشی ان کو روز فون کر کے یہ چیک کیا کرتے تھے کہ کیا وہ واپس تو نہیں آگے اگر وہ واپس آگے تو وہ کاغذ نہ جمع کروایا ہے کہیں ماہ پر لیکن پھر ان کو کسی ان کے میر بار نے بتایا انہوں نے کاغذ زمان کروایا ہے یہاں پہ الیکشن لڑا اور شاہ محمود قراشی کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دوڑ سے باہر کر دیا اگر یہاں پر وہ جیت جاتے تو وزیراللہ پنجاب بننے سے انہوں نے کوئی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ جھانگیر ترین صاحب وہ پہلے ہی اپنے راستے سے ہٹا چکے تھے اب دلچسپ مار کا یہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے زمینی الیکشن ہو رہا ہے یہ ازاد جیتے تھے پھر پی ٹی آئی میں چلے گے لیکن شاہ محمود قراشی صاحب نے اپنے رسول و سوق سے ان کو کوئی کام ان کا نہیں ہونے دیا لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے پی پی دوستو سترہ میں اس حلقے میں مجھے کئی بار جانے کا موقع ملا ہے اور اب یہ جنگ جو ہے جنگیر ترین یا شاہ محمود قراشی کے درمیان نہیں ہے ایک بہت ہی بھاری دھڑا سلمان نعیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ دھڑا ہے گلانیوں کا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور ان کے بیٹے اس وقت سلمان نعیم کی کمپین کر رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلمی نون سے آبت شیر علی مسلسل وہاں پر رہش بزیر ہے دوسری طرف شامود قراشی کے بیٹے زیان قراشی جو ایم میں نے جیتے تھے ان کو یہاں پر اتارا گیا شامود قراشی کی جانب سے شامود قراشی ہر اس گلی ہر اس محلے میں جا رہے ہیں جہاں پر آج سے پہلے کبھی شاید نہ گئے ہوں اپنے سیاست کے حوائل دنوں میں تو گئے ہو شاید اس کے بعد نہ گئے ہو اب معاملہ یہ ہے کہ علی موسیٰ گلانی گلانی صاحب کا ایک بیٹا ہے جس نے شامود قراشی صاحب کی ناک میں دم کر رکھا ہے وہ وکٹوں پر وکٹیں اڑاتا جا رہا ہے ان کے جتنے قریبی اس وقت لوکل دوست ہیں ساتھی ہیں ان سب کو وہ ملاتا جا رہا ہے اپنے ساتھ اور ملاتا کس کے جا رہا ہے اپنی سلمان نعیم کی حمایت میں دوسری طرف جو سلمان نعیم ہے اور زین قراشی ہے ان کا مقابلہ بڑا سخت ہونے جا رہا ہے لیکن کن چیزوں پر ایک میدوار کو بڑتری حاصل ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے چونکہ منتخب ہوئے تھے سلمان نعیم اور انہوں نے شامود قراشی جیسے بڑے سیاسی پہلوان کو ہرایا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد سلمان نعیم نے وہ موتل بھی رہے اس کے باوجود انہوں نے حلقے میں جانا نہ چھوڑا ہر مجلس میں ہر محفل میں چاہے وہ سیاسی ہو مذہبی ہو اور میچز ہوں ان میں بھی وہ جاتے ہیں اور جس طرح یہ بڑے بڑے جو میچز ہوتے ہیں سارے وہ سکرین پہ دکھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ حلقے میں وہ اپنی جیب سے کام کروا رہے ہیں کووڈ کے دنوں میں میں زیادی دور پہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے اپنی جیب سے کام کرواتے رہے اس سے بھی درچسپ معاملہ یہ ہے کہ ایک صحت کارڈہ حکومت نے جاری کیا سلمان نعیم صاحب نے اپنے حلقے میں ہسپیڈل بنایا اور ایک کارڈ وہ جاری کر رہے ہیں جس کا نام ہے سلمان نعیم ہیلتھ کارڈ یعنی کہ آپ اس حلقے کے رہائشی ہیں تو آپ وہ کارڈ دکھا کے علاج کروا سکتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو حلقے کے عوام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی دوسری طرف ڈراؤ بیک کیا ہے شامود قریشی صاحب طاقت کیا ہے طاقت یہ ہے کہ وہ بڑے کھلاڑی ہیں پرانے کھلاڑی ہیں ان کا بیٹا بھی ینگ ہے جو کمپین وہ نہیں کر پائے تھے زین قریشی وہ کمپین کرنے کی کوشش کر رہا ہے شامود قریشی صاحب میں نسبتاً تھوڑی سی اکڑ تھی جو زین میں نہیں ہے کیونکہ وہ ینگ ہے اور وہ لوگوں میں جاتا ہے اچھا اور تیسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے وہ بھی اپنے جگہ پر محصر ہے پرمپیگنڈے کے لحاظ سے پاکسن طریقین صاحب بہت آگے کھڑی ہے تو یہ سارے ہیں طاقتیں زین قریشی وہ ڈراؤ بیک کیا ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ شامود قریشی صاحب سے لوگ ناراض ہیں ملتان سے حضیر خارجہ بھی بنے قومی اسمبلی میں بھی گئے ان کا بیٹا بھی قومی اسمبلی گیا لیکن جو وہ کام چاہتے تھے وہ نہیں ہوئے ڈراؤ بیک یہ ہے کہ جس حلقے سے اسرمان نے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں پاکسن مسلمی نون کا وہاں پر اچھا خاصا ووٹر موجود ہے اکیس ہزار مسلمی نون کا ووٹر ہے اگر وہی آپ تسلیم کر لیں اور چار ہزار آپ پی پی کا ووٹ لے لیں تو پچیس ہزار ووٹ تو اسرمان نے ہم اپنی جیب میں لے کے باہر نکر رہا ہے پینتیس ہزار ووٹ اس نے لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جیب میں ہی جو ووٹ لے کے جا رہا ہے چار ہزار وہاں سے پچیس ہزار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ انتیس ہزار کے ووٹوں کی برتری اس نے اپنے جیب میں رکھی ہے یعنی کہ پرپاگنڈا جتنا بھی اچھا ہو جائے جو بھی ہو جائے سرمان نائن کو فلحال پی پی دو سو سترہ میں برتری حاصل ہے اور اس حلقے کے ڈائنامکس جو میں سمجھ سکا ہوں اس میں ایسا لگتا ہے کہ پاکسہ مسلمی اگنون کی نشیس نکال جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ چینجنگ ہو جائیں لیکن فلحال جو ہمارا تجزیہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کی آراء پہ ان کے کاموں پہ صحافیوں کی جو تجزیہ ہیں اس کے اوپر یہ ہماری رائے مشتمل ہے یہ ہمارا تجزیہ ہے اور پی پی دو سو سترہ کا فیصلہ بارحال سترہ جلائی کو ہونا ہے یہ وہ حلقہ جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں کیونکہ امیان خان کے نائب کپتان یہاں پر خود میدان میں دوسری طرف جھانگیترین اور یوسر وزاگلانی کی ساری ایفٹس یہاں پر لگی ہوئی ہیں جھانگیترین سب سامنے نہیں ہے لیکن پیچھے رہ کر وہ مدد کر رہے ہیں پاکسہ مسلمی نون کی اپنی بقاہ کا بھی یہ سوال ہے اپنے میکازن فرکو رائچ ویڈا دیجیہ لانے کے بعد